آج کل شادی سے پیرے استخارہ کروایا جاتا ہے کیا یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا اور کیا یہ اپنے بچوں کی شادیاں استخارے کر کے کرتے تھے اور اگر استخارے میں نہ آ جائے تو کیا اس رشتے سے منع کر دیا جائے کیا فرماتے ہیں استخارہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے صحابہ کرام کو اب یہ کہ شادیوں میں نہیں کرتے تھے یہ بھی بڑا تھا تو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ہر کام سے پہلے استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ استخارہ کرتے ہوں استخارہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا بلائی طلب کرنا کہ کس کام میں ہماری بلائی ہے واقعی استخارے میں یہ نہ آتا ہے تو بلکل بچنا چاہیے یہاں ایک سوال جو سامنے آ رہا ہے فور اگزامپل ہم کوئی سا کام کر رہے ہیں جو صحابہ کرام کے دور میں نہیں کیا گیا تو کیا ہم نہ کریں یہ ایک الگ بات ہے صحابہ کرام کے دور میں تو بہت سارے وہ معاملات نہیں تھے جو آج ہم کری رہے ہیں جیسے کہ فیس بک کے ذریعے سوال کرنا اور مدنی چینل کے ذریعے جواب لینا صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے ہوا اجاز میں حج پہ جانا یا قرآن کریم کی موجودہ چھپائی زیر زبر پیش لگانا یہ کوئی صحابہ کرام کے دور میں توڑی تھا پھر یہ مدارس و مساجد جو لنٹر کی ہیں اس دور میں یہ کونکریٹ کی مسجدیں نہیں ہوتی تھے نہ منا رہے ہوتے تھے نہ گھنبد ہوتے تھے یہ دیکھنا ہے کہ شریعت نے یہ کام منا تو نہیں کیا تو جو کام شریعت نے منا نہیں کیا ہوتا وہ جائز ہوتا ہے اگر اس اصول کو نہ مانے نہ تو پھر ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے ہیں موسیقی